بسم اللہ الرحمن الرحیم کریک ہائی سکول سے آپ کی معلمہ سلمہ اجاز اپنی جماعت ہفتم کے تمام طلبہ و طالبات کو اردو عدب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں پیارے بچو آج ہم اپنی کتاب سریر خامہ سے نظم گاؤں پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس نظم کا تعرف پیش کر رہی ہوں نظم گاؤں کے شاعر کا نام مجید امجد ہے اور اس نظم کا حاصل مقصد وہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گاؤں کے عنوان سے نظم تحریر کر کے شاعر نے گاؤں کی سادہ زندگی کو بیان کیا ہے اس ترقی آفتہ دور میں بھی یہ گاؤں تہذیب و تمدن کے ارتکائی مراحل سے بھی بہت دور ہے یہاں اس گاؤں میں ابھی بھی زندگی کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے لوگ یہاں تنگ و تاریخ جھوپڑیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں باوجود ان تمام چیزوں اور مشکلات کے سہولیات کی ادم فراہمی کے شاعر نے پھر بھی اپنے گاؤں کو دنیا کا بہترین گاؤں قرار دیا ہے جس پر جنت کے درخ طوبہ کی سبز شاخ کا سایہ رہتا ہے پیارے بچوں اس وقت آپ کے سامنے سریر خامہ کتاب کا صفہ نمبر گیارہ موجود ہے آئیے آپ بھی میرے ساتھ سریر خامہ کتاب کا صفہ نمبر گیارہ کھولیے جس پر مجید امجد کی تحریر کردہ نظم گاؤں درج ہے میں آپ کے سامنے اس نظم کو بلندخوانی کے ساتھ پڑھوں گی آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ پڑھنے میں آپ کی تلفز کی رہنمائی ہو سکے یہ تنگو تار جھوپڑیاں گھاز پھوس کی اب تک جنہیں ہوا نہ تمدن کی چھو سکی ان جھوپڑیوں سے دور اور اس پار کھیت کے یہ جھاڑیوں کے جھنڈ یہ امبار ریت کے یہ سادگی کے رنگ میں ڈوبا ہوا جہاں ہنگامہ جہاں ہے سکوں آشنا جہاں یہ دوپہر کو کیکروں کی چھاؤں کے تلے گرمی سے ہامتی ہوئی بھیسوں کے سلسلے ریوڑ یہ بھیڑ بکریوں کے اونگتے ہوئے جھک کر ہر ایک چیز کی بو سونگتے ہوئے یہ آنڈھیوں کے خوف سے سہمی ہوئی فضا جنگل کی جھاڑیوں سے سنکتی ہوئی ہوا یہ شام کے مناظر رنگی کی خامشی اور اس میں گونچتی ہوئی جھینگر کی راگنی بچے غبار راہ گزر پھانکتے ہوئے میدان میں مویشیوں کو ہانکتے ہوئے برفاب کے دفینے اگلتا ہوا کوان یہ گھنگرووں کی تال پہ چلتا ہوا کوان یہ کھیت یہ درخت یہ شاداب گرد و پیش سیلاب رنگ و بو سے یہ سیراب گرد و پیش مست شباب کھیتوں کی گلف شانیاں دوشی زائے بہار کی اٹھتی جوانیاں یہ نزہت مظاہر قدرت کی جلوہ گر ہاں ہاں یہ حسن شاہد فطرت کی جلوہ گر دنیا میں جس کو کہتے ہیں گاؤں یہی تو ہے توبہ کی شاخ سبس کی چھاؤں یہی تو ہے پیارے بچوں آپ نے اس تمام نظم کو بلند فانی کے ساتھ اپنی سماتوں کی نظر کیا یقیناً اب آپ کو اس نظم کو پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اس وقت آپ کے سامنے ایک فہرس نظر آ رہی ہے جو کہ میں نے ان الفاظ کو منتخب کر کے بنائی ہے جو نظم گاؤں میں ایسے الفاظ جو آپ کے لئے بلکل نئے ہیں یا ایسے الفاظ جو آپ نے پہلی دفعہ پڑھے اور سنے ہیں یا پھر یہ الفاظ جو آپ کو مشکل لگ رہے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ وہ تمام الفاظ یہاں پر درج کر دوں اور ان کے سامنے دوسرے کالم میں ان کے معنی تحریر کر دوں تاکہ آپ کو اس کو دوبارہ پڑھ کر سمجھنے میں بہت آسانی پیش آسکے اب ان الفاظ کو میں معنی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ بھی ان الفاظ کو آسانی سے سمجھ جائیں تنگ چھوٹی تنگو تار تاریک یا اندھیری تمدن تہزیب یا کلچر چھو سکی پہنچ سکی اس پار اس طرف جھنڈ بہت سی جھاڑیاں امبار ڈھیر ہنگامہ شور شرابہ کیکروں درخت کی ایک قسم ہاپتی تھکی ہوئی سلسلے کتاریں اونگتے نیند میں بو خوشبو سہمی ڈری ہوئی سنکتی ہوئی ٹکراتی ہوئی ہامشی ہاموشی جھنگر کیڑا راگنی گانے کی سریلی آواز غبار رہ گزر راستے کی دھول یا مٹی برفاب سٹ پانی جو برف پگھلنے سے بنتا ہے دفینے گڑا ہوا خزانہ تال موسیقی کی آواز اب اسی نظم میں سے مزید الفاظ کی ایک نئی فہرست آپ کے سامنے ہے جس میں بھی ایسے الفاظ درج کیے گئے ہیں جن کے معنی دوسرے کالم میں آپ کے سامنے موجود ہیں آئیں ہم ان الفاظ کی فہرست کو بھی پڑھتے ہیں شاداب ہرے بھرے گرد و پیش آس پاس سیلاب پانی کی رو رنگ و بھو رنگ اور خوشبو سیراب پانی سے بھرا ہوا مست مستی میں شباب جوانی گل فشانیاں پھول بکھیرنا دوشی زائے بہار تازہ بہار جوانیاں خوبصورتیاں مظاہر قدرت قدرتی نظارے جلوگر سامنے آنا یا دیدار شاہد گواہ گواہ فطرت قدرت طوبہ جنت کا ایک درخت شاہ خسبز ہری بھری ٹہنی پیارے بچوں اس وقت آپ کے سامنے ایک نئی تحریر ہے جس میں جماعت ہشتم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام لکھا ہوا ہے اس وقت ہم نے جو نظم پڑھی نظم کے نئے الفاظ معنی کے ساتھ پڑھنا اور لکھنا سیکھے اب مختصر سی ایک مشک ہے جس میں آپ نے وہ کام اپنی اردو عدب کی کاپی میں مکمل کرنا ہے نئے الفاظ و معنی کو اردو عدب کی کاپی میں تحریر کریں جماعت ہشتم کے لیے دیا جانے والا یہ کام تمام طلبہ و طالبات کے لیے ہے جو اس کلاس میں موجود ہیں اس میں جو پیچھے دو فہرس نئے الفاظ کی دی گئی ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی سمجھی ان الفاظ کو اسی طرح سے کالم بنا کر آپ مکمل ترطیب کے ساتھ اردو عدب کی کاپی میں تحریر کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کام کو احسن طریقے سے انجام دے کر اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ